آج ہم پڑھیں گے اردو گلدستہ کلاس 6 سبق نمبر 3 پری کا وردان سبق کا خلاصہ کسی زمانے میں آبادی سے دور جنگل میں ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی رہا کرتی تھی ان کا ایک چھوٹا سا جھوپڑا تھا اپنا گھر چلانے کے لیے دونوں کو رات دن محنت کرنی پڑتی جب ان کے پڑوسی بہت امیر تھے جبکہ اور ایشوہرام کی زندگی گزارتے تھے ایک دن لکڑہارا اور اس کی بیوی آگ کے پاس بیٹھے ہوئے اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ بیوی نے کہا اگر میرے پاس دورت ہوتی تو میں بھی پڑوسیوں کی طرح اچھی زندگی گزارتی لکڑہارے نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا ہوتا کہ ہم پریوں کے دیس میں ہوتے جو خواہش کرتے وہ ہمیں سب کچھ دے دیتی بیوی بولی ہماری ایسی قسمت کہا کہ ہمیں پری مل جائے یہ الفاظ مو سے نگلنے تھے کہ ایک خوبصورت پری سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی تین مرتبہ جو خواہش بھی کرو گے وہ خواہش پوری کی جائے گی یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی اس کے سامنے سوال تھا کہ وہ کیا خواہش کریں بیو بولی ہمیں دولت مانگنی چاہیے دولت انسان کو بڑا بنا دیتی ہے اور انچی سوسائیٹی میں شامل ہونے پر کے لیے روپیے بہت ضرور ہیں شوہر بیوی کی بات کو کاٹتا ہوا بولا امیری میں بیماری ہو سکتی ہے ڈاکو دولت کو چھرا سکتے ہیں ایسی اقل مندی اس میں ہے کہ ہم صحت و سلامتی اور لمبی ابر کی خواہش کریں اتنے میں بیوی نے کہا پری نے ہمارے ساتھ زیادتی کی مجھے ایک درجن خواہش پورے کرنے کا وعدہ کرتی ایک درجن خواہش پورہ کرنے کا وعدہ کرتی تو کچھ بات بنتی مجھے تو بہت سی چیزوں کی ضرورتیں لکڑ ہارے نے کہا ہم کل سوچ کرتے کریں گے تم جلدی آگ جلاو بیوی نے لکڑیاں لیں اور آگ جلانا شروع کر دی آگ بہت تیز جل رہی تھی غیر شعوری طور پر بیوی کی زبان سے نکلا کیا اچھا ہوتا ہے کہ رات کے کھانے میں کباب ہوتے ہیں اس کی زبان سے بات نکلنی تھی کہ کباب سامنے آگئے لکڑ ہارے نے جب دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹ گیا اور بولا تمہارے چٹورے پن نے ایک خواہش کا گلہ گھوڑ دیا اب صرف دو خواہش باقی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ سب کے سب کباب تمہارے موہ پر پھیک دوں یہ کہنا تھا کہ کباب لکڑ ہاری کی بیوی کے سر پر چپک گئے یہ دیکھ کر دونوں پریشان دونوں ایک دوسرے پر غصہ کرنے لگے غصے میں بیوی نے لکڑ ہارے سے کہا اب بھی ایک خواہش باقی ہے مجھے کہنے دو ورنہ میں گھڑی سے کھڑکی سے کھوٹ کر مر جاؤں گی یہ سن کر لکڑ ہارے نے کہا تم جو چاہے مانگ لو مجھے کوئی مطلب نہیں بیوی یہ چاہتی تھی کہ کباب میرے سر سے الگ ہو جائیں یہ کہتے ہی کباب زمین پر گر گئے لکڑ ہارا اور بیوی سب کچھ سمجھ گئے کہ اگر میں ہم امیر ہو جائیں تو اور زیادہ پریشان ہوں گے سچ یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے اس کے اب مشکی سوال جواب ہے لکڑ ہارے کی زندگی کیسی گزر رہی تھی لکڑ ہارے کی زندگی بہت پریشانی سے گزر رہی تھی اپنے گزرنے گزر گزر کے لیے دننات محنت کرنا پاتا تھا لکڑ ہارے کی بیوی کی کیا تمنہ تھی امیر بننے کی تمنہ لکڑ ہارے اور اس کی بیوی کیوں حیران ہوئے اس لئے حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے پری کا ذکر کیا اور پری آ کر سامنے کھڑی ہو گئی پری کا کیا وردان لیا پری نے وردان لیا کہ تین مرتبہ جو خواہش بھی کرو گے وہ پوری کی جائے گی لکڑ ہارے کی بیوی نے کیا خواہش کی بیوی نے رات کو کھانے میں کواب ہونے کی خواہش کی ان دونوں کی خواہشیں کیسے پوری ہوئیں ان دونوں کی خواہش ایسے پوری ہوئی کہ لکڑ ہارے کی خواہش کے بدلے میں کواب اسی کی بیوی کے سر پر چپک گا اور تیسی خواہش بیوی نے یہ کی کہ کباب اس کے سر سے الگ ہو جائے اس طرح تو اس طرح ان کی تینوں خواہش پوری ہوئی اپنی خواہش کا انجام دیکھ کر انہوں نے کیا سبق سیکھا انہوں نے اس سبق سیکھا کہ اگر ہم امیر ہو جاتے تو زیادہ پریشان ہو جاتے امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بتائیں کیسی لگ رہی ہے آپ کو ویڈیو اور زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچائیں تاکہ سبھی سوال جواب بھی افتار سکیں شکریہ